گائز پاکستان کے اندر یوز لیپ ٹاپس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اور جو لوگ اس کا ہول سیل کے بزنس کرتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو کہ باہر کے ملکوں سے پاکستان کے اندر امپورٹ کرنے کے بعد اس کو ہول سیل کے اندر آگے ریٹیلرز کو بیچتی ہیں اب یہاں پر میری یوز لیپ ٹاپس سے مراد برینڈڈ لیپ ٹاپس ہیں جو کہ پاکستان کے اندر امپورٹ کی جاتے ہیں یوز لیپ ٹاپس مراد کتن وہ لیپ ٹاپ نہیں ہے جو کہ پاکستان کے اندر کسی نے یوز کیا اس کے بعد اس نے کسی دکان پر ریسل کر دی اور وہاں سے پر آگے ہو جائے وہ دکاندار بیچ رہے ہیں یہ ایک اور فیلڈ ہے اور برینڈڈ لیپ ٹاپس جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ فیلڈ ہے جو کہ یہاں پر پاکستان میں یونائٹی سٹیٹس ہو گیا یوکی ہو گیا یا یورپین کنٹریز جتنے بھی ہیں وہاں سے پاکستان کے اندر لیپ ٹاپس کو جو کہ برینڈڈ لیپ ٹاپس ہیں وہ امپورٹ کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان میں ان کی ریسلنگ کی جاتی ہے اب برینڈڈ لیپ ٹاپس کی پاکستان کے اندر ڈیمانڈ بنی رہتی ہے یاد رکھیے کہ یہ جو یورپین کنٹریز ہو گیا یونائٹیڈ کنگڈم ہو گیا یا یونائٹی سٹیٹس ہو گیا یہ جو ملک ہیں ان ملکوں کے اندر اس کو ای ویسٹ کہا جاتا ہے ان کو یہ جو لیپ ٹاپس ہیں یا جو پرانا جو مدلہ کہ الیکٹرونک ویسٹ اس کو بولتے ہیں وہ اس کو ان کو ڈم کرنا ہوتا ہے اب ڈم کرنے کے لیے وہاں پر یہ ڈیفرنٹ سکرپ یارڈز ہ ہوتے ہیں وہاں پر وہ لوگ اس کو جا کے ڈم کرتے ہیں اب وہاں پر ہی امریکہ کے اندری یا یونائٹیڈ کنگڈم کے اندری ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں جو کہ بقاعدہ طور پر اس کے اندر پھر آگے ڈیل کرتی ہیں اس کو ری فرمش کرتی ہوتی ہیں اس کو بقاعدہ طور پر تیار کرتی ہیں ری سیلنگ کے لیے اب جب وہ وہاں پر کمپلیٹلی ری سیلنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہاں سے ہمارے پاکستانی حضرات پرچیز کر کے پاکستان میں مغوا کے اس کو ری سیل کرتے ہوتے ہیں پاکستان کے اندری ریٹیلرز کے اوپر یاد رکھی گئے کہ جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو پھر ہم کسی کنزیمر کو آگے ری سیلنگ کرنی ہوتی ہے آگے بزنس پرسنز کو جو ریٹیلر بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر یا دیفرنٹ سیٹیز کے اندر ایون کے لاہور کے اندر یا فیصل آباز کے اندر جو دوسری مارکیٹس کے اندر ریٹیلر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بھی ہمیں ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے ان سب کو جو ہے پھر ہم ری سیلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر یہ سسٹم ہوتا ہے کہ یہ جو یوزڈ برینڈ لیپٹوپس ہیں ان کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی امپورٹ کرتا ہے ان کو تو اس کو اتنی زیادہ ری سیلنگ کی ٹنشن نہیں ہوئی کہ جس بندہ کوئی پتہ لگے گا نا کہ یہ بندہ جو ہے برینڈ لیپٹوپس مغوا رہا ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ جت یا مارکیڈ کے اندر اپنی گیم کھیلیں اب بیسیکلی اگر ہمیں باہر سے یوزڈ لیپٹوپس کو ان برینڈ لیپٹوپس کو منگوانا ہے پاکستان کے اندر تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم یونیٹی سٹیٹس ہو گیا یا یونیٹیڈ کینگڈم ہو گیا ان کے اندر ان کمپنیز کے ساتھ رابطہ کریں جو کہ کمپیٹر کے سکرائب کے اندر ڈیل کرتے ہیں مطلب کہ سکرائب کمپیٹرز کو لے کر ان کو ری فرمش کر کر تیار کر کے آگے ری سیلنگ کا بزنس کرتے ہیں اور آپ کو گوگل ہی اگر آپ کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ سپلائرز ایسے مل جائیں گے جو کہ اس کے اندر ڈیلنگ کرتے ہیں اگر کوئی وہاں پر پرسنلی جا سکتا ہے کیونکہ اب پرسنلی کا میں اس لیے زیادہ جو ہے وہ آپ کو انسسٹ ہی کروں گا کیونکہ وہاں کی زیادی بات ہے ویزا سے لینے اور ڈیفرنٹ جو فارویلٹیز ہیں وہ کافی زیادہ مشکل ہیں تو اس لیے بیٹر یہی ہے کہ آپ آن لین سرچنگ کریں ان سپ سپلائرز ہو گئی یا یونیٹی سٹیٹس سپلائرز ہو گئی آپ کو کافی زیادہ ایسے سپلائرز مل جائیں گے گوگل کے اوپر ہی اگر آپ گوگل کریں گے ایون کہ آپ کو کافی زیادہ لسپ بن کے آ جائیں گی برینڈی لیپ ٹاپس کے سپلائرز کی آپ وہاں پر ان کے ساتھ ڈیل کریں گے اور ان کے ساتھ بقاعدہ طور پر آپ نے ساری کی ساری وہاں پر انفارمیشن لینی ہے اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات واضح طور پر بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے بر کمپیٹر کے سکرائب کے بزنس کے اندر بھی آنا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر یہ بزنس جی ہے یہ کافی زیادہ نل انڈ وائٹ ہو جائے گا کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک چھوٹا کنٹینر بھی مانگو آ رہے ہیں نا بیس فٹ کا تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لیپ ٹاپس اتنے نہیں ہوتے کہ ہم ایک کنٹینر مکمل طور پر فل کر لیں تو وہاں پر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم ساتھی کمپیٹر کا ڈیف وہاں پر اس کا ویٹ جی ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو لاؤس کم سے کم ہو زیاری بات ہے جتنا کم کرایا پڑے گا اتنا ہی لاؤس کم ہوگا اور اس کے اندر کافی زیادہ پیسے کی انوالمنٹ ہوتی ہے یہ بزنس جی ہے اگر کسی نے ایمپورٹ کرنا ہے اور اگر تھوڑی کونٹیٹی سے کرنا ہے تو وہ بندہ پھر یہ طریقہ ازمائے گا کہ وہ پورا کنٹینر نہیں مانگوائے گا بلکہ وہ کسی سے اپنا تھوڑا مال کیری کروائے گا کیری سے سٹارٹ کرے گا اور کیری کروانے کے بعد پھر ایسا ایسا جب وہ بڑھتا ہے پھر وہ کنٹینر کی طرف آ جائے گا اگر کسی نے کنٹینر سے کرنا ہے وہ تو زیاری بات ہے کہ بھی کافی زیادہ پروفیٹیبل بزنس رہے گا اس کے لیے اور کافی زیادہ وہ مارجن کمائے گا کیونکہ اس کا کمپیٹ کرنا جی ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہوگا ہے ایسے بندے سے جو کہ کیری کروارا ہوگا مال well that's all for it اللہ حافظ